ملک بھر میں گزشتہ روز دو ہزار چار سو پچپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے گزشتہ روز پچپن ہزار چار سو بائیس ٹیسٹ کیے گئے کورونا مصبت کیسز کی شرح چار آشاریا چار دو فیسد رہی کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی غائر شہری عذیت میں مبتلا ملی سعودہ بات مہران اور کاؤسٹر ٹاؤن میں بجلی غائر نور کراچی سیکٹر الیون سی ون سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی موطل بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے ستائی شہری گھروں سے باہر آگئے ادھر زلہ وستی میں رات کے ٹینکر سے پانی کی فراہمی روک دی گئی ڈاپٹی کمیشنر کے حکم پر سخی حسن ہائیڈرنٹ بر گزیر داخلہ شیخ رشید کے احکامات کے بعد نادرہ میں تبدیلیاں شروع دی جی نادرہ سندھ عجم خان دورانی اپنے عہدے سے فارغ ہیٹھوارٹر ریپورٹ کرنے کی ہدایت عجم خان دورانی تین سال دو ماہ دی جی نادرہ سندھ کے عہدے پر تائنات رہے مزید تبدیلیوں کا بھی امکان پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس آج ہوگا مریم نواز بھی شرکت کریں گی مولانا فضل الرحمن کا شہباز شریف کو اشایہ میڈیا سے گفتگو میں نام لیے بغیر پیپلز پارٹی سے سوال بھی کر دیا کہا نو جماعتوں کی رائے پر ایک جماعت بھاری نہیں پڑ سکتی شہباز شریف نے کہا کسی ایک پارٹی کو اختیار نہیں کہ کسی کو لائے یا چھوڑ آئے پی ڈی ایم کے فارم میں تمام فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں مشکل وقت سے نکل چکے اچھا وقت آ رہا ہے چار فیصد گروت دیکھ کر مخالفین حیران رہ گئے وزیراعظم عمران خان کا رشکعی اکرامک زون کی افتتاہی تقویب سے خیطاب مزید کہا سند تیزی سے ترقی کر رہی ہے چاول مکہی گندم اور گنے کی ریکارڈ پیداوار حاصل ہوئی کرنٹ اکاؤنٹ کو خسارے سے بچانا سب سے بڑا چیلنج ہے یہ بھی کہا کہ ہم دھانگلی سے نہیں نیوٹرل ایمپائر کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تین روزہ دارے پر عراق پہنچ گئے اراقی ہم منصب سمیت آلہ قیادت سے ملاقات کریں گے دو طرف تعلقات، پجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلے خیال کیا جائے گا مسئلہ فلسطین، کشمیر اور افغان آمن عمل سمیت علاقہ امور پر بھی گفتگو ہو گئے پاکستان اور مصر کی پہلی فضائی مشق سکائی گاج اول دوہزار اکیس کا آغاز ہو گیا افتتاہی تقریب قہرہ میں ہوئی فوجی حکام شریک ہوئے دو ہفتے کی مشقوں میں فوجی تعاون کو بست دیا جائے گا آئی ایس پیار کے مطابق قصیر الجوہتی فضائی خطرات کے خلال رد عمل جان چل جائے گا آرمی شیف سے امریکی ناظم الامور کی جی ایچ کیو میں ملاقات آئی ایس پیار کے مطابق ماہ میں دلچسپی اور دو طرفہ تعاون پر باتشیت کی گئی امریکی ناظم الامور نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی کاوشوں کو سراہا اور کہا پاکستان نے افغان آمن عمل میں قابل قدر کردار ادا کیا بھارت میں قہر ڈھانے والا خطرناک کرونا وائرس پاکستان پہنچ گیا وزارت قومی صحت کی طرف سے بھارتی قسم کے مریض کی تصدیق سے خطرے کی گھنٹی بچ گئی ڈاکٹر اتاو رحمان کا کہنا ہے کہ بھارتی قسم تیزی سے انسانی خلیوں میں شامل ہو جاتی ہے سکوٹلینڈ میں کرونا کی بھارتی قسم تیزی سے پھیلنے لگی فرسٹ منسٹر نیکولا سٹیوشن کا کہنا ہے کہ نئے مریضوں میں پچاس فیصد بھارتی قسم سے متاثر ہیں گلاسکو میں وائرس کے پریشان کو ان پھیلاؤں کی وجہ سے پابندیاں جاری رہیں گی ایداد و شمار کے مطابق انگلینڈ اور شیمالی آئیلینڈ میں بھی کرونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا یورپی کمیشن نے بچوں کو فائزر بائیو ٹیک ویکسین لگانے کی اجازت دے دی یورپی میڈیسن ایجنسی کے مطابق بارہ سال یا کم عمر بچے بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں دوسری ڈوز کم از کم تین ہفتے کے وقفے سے لگوانا ضروری ہے امریکہ اور کینیڈا بھی ویکسین کے بچوں کو استعمال کی منظوری دے چکے ہیں دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیاں آئندہ پانچ سال میں درجہ حرارت مزید بڑھنے کا خدشہ ماہرین موسمیات کے مطابق دنیا بھر میں دوہزار پچیس کے اختتام تک گرم ترین سال کا نیا ریکارڈ بننے کا امکان ہے درجہ حرارت بڑھنے سے دنیا میں خوفناک سمندری توفانوں اور گلیشیورز پگھلنے سے سیلابوں کا بھی خطرہ ہے امریکہ کے جنوب مغربی حصوں میں خوشک سالی رمہ سال بھی جاری رہے گی درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں تراخل کی تیز رفتاری ہے مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے مذہبی عقیدے سے متعلق نظیر چوہان کے الزامات سختی سے مسترد کر دیئے ہیں مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے نظیر چوہان کے خلاف ایف آئی آر کے لیے لاہور پولس کو درخواست دے دی ہے اسی پر یہ ریپورٹ دیکھئی شہزاد اکبر نے لاہور پولس کو دیگئی درخواست میں موقع اکتیار کیا ہے کہ رکن سبائی اسمبلی نظیر چوہان کے انیس مای دوہزار اکیس کے الزامات سے صدمہ پہنچا وہ باعمل پرہزگار اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے مسلمان ہیں جن سے میں عملی سیاست میں آیا ہوں پچھلے تین سال سے اپوزیشن کے لوگوں کا تو ایک بطیرہ رہا ہے کہ جوٹے الزام لگانا آپ کے عقیدے کے حساب سے اس کے بعد ابھی ریسنٹی ایک اور صحاب ہیں وہ ہماری جماعت سے ہی بھی ایم بی اے ہیں لیکن انہوں نے بھی ایک اور پرائیوٹ ٹیو چینل پر بیٹھ کے یہ ایک انظام لگایا میرے عقیدے کو لے کے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو چیزیں ہیں کہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو مسلمان ہونے یا کافر ہونے کا سیٹیفیکیٹ جائے نہیں ہے میں الحمدللہ مسلمان ہوں سنی ورکیدہ مسلمان ہوں مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں لیکن ایسے سیاسی بنیادوں کے اوپر کسی کے اوپر انظام لگا دینے سے نہ صرف آپ ایک بہت بری روایت قائم کر رہے ہیں بلکہ آپ اس شخص اور اس شخص کے خاندان اس کے بچوں سب کی جان کو بھی خطرے میں لانے یہ ایک ایسا نامناسب عمر ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ذاتی حصیت میں دو قدم اٹھائے ہیں ایک تو میں نے پولیس کو ایک ایف آئی آر ریجسٹر کرنے کی درخواست دی ہے کہ یہ سیدھا سیدھا میری جان کو کپرے میں ڈالنے کے بطراتوں پر اور میری عقیدے کو لے کے بہتان ترازی ہے جو گلاسفی کے زمین میں آتی ہے تو اس کے اوپر قانونی تاروائی کی جائے دوسرا جس نیوز چینل نے یہ نشر کیا ان کے خلاف جس صاحب نے یہ فرمایا تھا وہ میں نے پیمرا کو ایک اپلیکیشن دی انہوں نے شوک آل نوٹس کیا آج میرے نوائز وہاں پیش ہوئے تھے اس کی آج ہیرنگ ہوئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ پیمرا نہ صرف یہ ایڈوائجری جاری کرے گی تمام ٹیوی چینلز کو اس قسم کے یہ صرف میری ذات کی بات نہیں ہے اور بھی لوگوں کے اوپر اس قسم کے جھوٹھے انظامات لگائے جاتے ہیں سربراہ سنی اتحاد کاؤنسل صاحب زادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ سیاس اختلافات کے بنیاد پر ایک شخص پر الزام لگا دیا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ایسے اناثر کی حوصلہ شکر نہیں کرنی چاہیے کہ شہزاد اکبر صاحب اور میں لنڈج اینورسٹی کے سیم پروگرام میں رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب ہم سے ایک سال سینئر تھے اور ان کے ساتھ میرے رومیٹ بھی رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب میرا بڑا قریبی تعلق رہا اور بیک ان نائنٹین نائنٹی سیون سے یہ کوئی آج کا یا کل کا یا دوہزار بیس کا تعلق نہیں ہے انیس سو ستانوے سے میں شہزاد اکبر صاحب کو جانتا ہوں اور ان کی فیملی کو جانتا ہوں میرے ان کے گھر میں میرا آنا جانا رہا اور شہزاد اکبر صاحب ان نائنٹین سیونٹی ایٹ نائنٹین نائنٹین ایٹ میں میرے ساتھ حضور داتا گھنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پر جب ہم اکثر دو سازری دینے کے لیے جا کرتے تھے تو شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو اور ان کے گھر کے حوالہ سے بھی میں آپ کو وضعات کروں وہاں پر باقاعدہ محفل گیارمی شریف کی محفل بھی ہوتی ہے دیگر محفل بھی ہوتی ہیں اور میں ان کے خاندان کے جو ان کے بڑے ہیں جو ان کے بزرگ ہیں انہیں پرسنلی بھی جانتا ہوں تو مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوا کہ سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر بغیر کسی تحقیق کے ایک شخص پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ احمدی ہے یا وہ مرضائی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسے اناثر کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ آپ اپنے پولٹیکل ڈیفرنسز کو کم از کم ایمان کو چیلنج کرنے کی بنیاد نہ بنائیں